السلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے فتنے کے مطلق اور یاجوج مجود کے فتنے کے مطلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کب نزول ہوگا اس کے مطلق جانیں گے ناظرین یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا ناظرین یہ کافی لمبی حدیث ہے جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا تو اس کے فتنے کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان فرمایا یہاں تک کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ یہاں خجوروں کے جنڈ میں ہے پس جب ہم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر مجود پریشانی کو پہچان لیا اور دریافت فرمایا تمہارا کیا حال ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان فرمایا یہاں تک کہ ہم نے اس کے بابت یہ گمان کیا وہ یہاں خجوروں کے جنڈ میں مجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ اور چیزوں کے بار میں مجھے تمہارے بار میں زیادہ اندیشہ ہے اور فرمایا اگر دجال میری مجود کی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نپٹ لوں گا اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا جانشین ہے میری بجائے اللہ نگران ہے دجال کا حلیہ کیسا ہوگا وہ دجال نوجوان اور گنگریالے بالوں والا ہوگا اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی گویا کہ میں اسے عبدالعزہ بن قطن سے تشبیح دیتا ہوں پس تم میں سے جو شکس اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ اس پر سورہ کحف کی ابتدائی آیات پڑے دجال کا ظہور کہاں ہوگا وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد فلائے گا اے اللہ کے بندوں اس وقت ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہنہ کے برابر اور ایک دن جمعہ کے برابر ہوگا اور اس کے باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوگے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمیں ایک دن کی پانچ نمازیں کافی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس کا اندازہ کر کے پڑھ لینا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی زمین میں تیزی رفتاری کا کیا حال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح جس کو ہوا پیشے کی طرف دکیل رہی ہو پس وہ لوگوں کے پاس آئے گا انہیں دعویٰ دے گا پس وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گا سبزہ اگائے گا پس ان کے چرنے والے جانور جب شام کو ان کے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے ان کے تھن کامل طور پر برے ہوں گے اور ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے مانے کی دعویٰ دے گا وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے پھر وہ ان سے لوٹے گا تو وہ قہد سالی کا شکار ہو جائیں گے ان کے مالوں کو ان کے جانوروں میں سے ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور وہ کسی ویرانے سے گزرے گا تو اس کو کہے گا اپنے خزانے نکال دے تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے پھر وہ ایک برپور جوان کو بلائے گا اور اس پر تلوار سے وار کرے گا جو اسے تیر انداز کے نشانے کی طرح دو ٹکرے کر دے گا پھر اسے بلائے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ خنس رہا ہوگا پس تجال اس حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو زمین میں بیج دے گا پس وہ آسمان سے تمشک کی مشری کے جانب صفیت منار زرد رنگ کا جورہ پہنے ہوئے اپنی ہتھیلیاں دو فرشتوں کے پروں بازوں پر رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنا سار جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گیریں گے اور جب اپنا سار اٹھائیں گے تاب بھی موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گیریں گی جس کافر کو بھی آپ کی سانس کی کھشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا اور آپ کا سانس آپ کی حد نظر تک پہنچے گا بس آپ تجال کو تلاش کریں گے یہاں تاکہ اسے بابلت کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالی نے اس تجال کی فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ فیریں گے اور انہیں ان کے درجات کی خوشکبری دیں گے جو ان کو جنت میں ملیں گے بس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف وہی فرمائے گا کہ میں اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں بس تو میرے بندوں کو لے کے کوہے طور پر چلا جا ان کی حفاظت کر اور اللہ تعالی یجوج اور ماجوج کو بیجے گا اور وہ ہر بلندی سے پستی کی طرف تیزی سے دوڑیں گے ان کا پہلا گروہ بہیرہ تبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا اور اس کا آخری گروہ وہاں سے گزرے گا وہ کہے گا یہاں کبھی پانی نہ تھا اس عرصے میں اللہ تعالی کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی گیرے ہوئے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں ہر ایک کو بیل کی ایک سیری تمہارے آج کے سو دینار سے بہتر ملوم ہوگی پس اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ ان سے راضی ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالی یجوج اور مجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک جان کی طرح مر جائیں گے پھر اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحاب رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر اتریں گے پس وہ زمین میں ایک بلشت جگہ بھی ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں کی گندگی اور سخت بدبو سے خالی ہو پس اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالی ایسے بڑے بڑے پرندے بیجے گا جیسے بکتی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالی کا منظور ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے پھر اللہ تعالی ایسی بارشیں فرمائے گا جس سے کوئی گھر اور کھیمہ محفوظ نہیں رہے گا یہاں سب کو پہنچے گی یعنی سب کو پہنچے گی بس وہ ساری زمین کو دو دے گی حتیٰ کہ اسی چکنی چٹان اور آئینے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گی پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگا اپنی برکت پھیر لا بس اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایا حاصل کرے گی اور دودھ میں اتنی زیادہ برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹھنی لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگی اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبلوں کو کافی ہوگی اور دودھ دینے والی بکری ایک گرانے کو کافی ہوگی بس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پکیزہ ہوا بیجے گا جو ان مسلمانوں کو ان کے بگلوں کے نیچے سے لگے گی بس وہ ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس سمین میں گدوں کی طرح اعلان یا زنا کریں گے بس انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی